پی آئی سی پر وکلا کا حملہ آؤٹڈور انڈور میں علاج بدستور تاتل کا شکار گرینڈ ہیلت آئی سی کا سانہ ہے پی آئی سی پر احتجاج پی آئی سی میں علاج تاتل کا شکار ہونے سے مریضوں کو پریشانی گرینڈ ہیلت آئی سی کا حملہ میں ملوث وکلا کے سلاف کا روائی کا مطالبہ ایم ایس پی آئی سی کہتے ہیں کل تک آؤٹڈور اور انڈور سرویسز بحال کر دیں گے گرینڈ ہیلت آئیس کے سیکیورٹی سے مطالبہ خدشات دور کر دیئے اسپطالوں میں سیکیورٹی نہیں بڑھائی گئی گرینڈ ہیلت آئیس کے رہنما کہتے ہیں ڈاکٹرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں وزیراعلا پنجاب نے ہمارا سیکیورٹی بل کا مطالبہ پورا نہیں کیا بولے ہماری رائے نہ لی گئی تو ہم آرڈیننس کو بھی نہیں مانیں گے گرینڈ ہیلت آئیس کا روزانہ ایک گھنٹہ علامتی ہرٹار کرنے کا اعلان حکومت میں ہرٹاروں سے ہی ماننا ہے تو ہم دائرہ کار بڑھا دیں گے پی آئی سی حملہ کیس میں گرفتار آج وکلا ایٹی سی پیش انصدا دے دہشتگردی عدالت نے وکلا کو جیڈیشنل ریمان پر جیل بھیر دیا وکلا کے فورینزک سائنس لیبارٹری میں فوٹوگرامک ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے انویسٹگیشن فولیس نے گرفتار وکلا کی سی سی ٹی بھی پوٹوٹیز جمع کر آ دی پی آئی سی حملہ کیس گرفتار وکلا کی درخواست دمانتوں پر سمات کرنے والا بینچ دوسری بار تحلیل صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودری عدالت پیش ہوئے سی سی پیوں کی جانے سے وکلا کے سیلاف درج مقدمات گرفتاریوں کا ریکارڈ پیش بینچ نے کیس کی فائل چیز جسٹس کو بجوا دی پی آئی سی پر حملہ کیس میں وکلا کی گرفتاریوں کے خلاف ہڑتال کے معاملے پر وکلا تکسی پنجاب بار کانسل کی صوبے بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پولیس رہل کاروں کی یونیپوم میں عدالت داخلے پر پابندی آئی ادھرہائی کورٹ بار نے ہڑتال سے انتار کر دیا صدر بار حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں فیصلہ سماتوں میں ہونے والی مستلسل تاقریب پر کیا گیا شہر میں پولیو وائرس کا خطرہ بدستور موجود پولیو کے خلاف بار بار مہم کے باوجود کامیابی حاصل نہ ہو سکی رواہ ماہ حاصل کیے گئے سیورچ کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تزدیق آؤٹ فال روڈ اور گلشن راوی ڈسکوزر سٹیشن سے جکم دیسمبر کو نمونیں حاصل کیے گئے تھے قومی ادارہ صحت نے سیورچ میں پولیو وائرس موجود ہونے کی تزدیق کر دی گورنر پنجاب کے ساف پانی کی ترجیحی منصوبے پر بزدار حکومت نے پانی پھیل دیا آپ پاک اتھارٹی کے بجٹ سے چوالیس کروڑ پہ کا کٹ اتھارٹی کے بجٹ سے نکالے گے چوالیس کروڑ پہ دیگر منصوبوں کو منتقل ہوں گے پینڈی بورڈ نے اتھارٹی کے بجٹ سے دو ارب کا کٹ لگانے کی سجویز دی تھی شہر میں گیس کی قلت کے خاتمی کا منصوبہ سات سال بعد بند کر دیا گیا شہر کے زیر زمین نیٹ ورک کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا مختلف شعبہ جات کی جانت سے رکاوٹ پر منصوبہ بند کیا گیا پی ایچ اے زلائی انتظامیہ اور دیگر محکموں نے این او سی ہی نہیں دیا کمپنی نے پائپ لائن کو گرین بیٹ کی بیچ گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا مختلف سیکٹرز کی جاری ترکھیاتی سکیموں پر کام تیز کرنے کے لیے فنڈز کا اجرا روڈ سیکٹر، لوکل گورنمنٹ، اربن ڈیولپنٹ، وارٹر سپلائی، ایڈوکیشن کی سکیمیں شامل ترکھیاتی سکیموں کے لیے ایک ارب 73 کروڑ 16 لاکھ کا اجرا کیا گیا 248 سکیموں پر روہ سال فنڈز میں سے اتاہار 72 کروڑ 36 لاکھ خرچ ہوئی ایڈی اے کا تین اہم تعمیراتی سکیموں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ ہربنسپورہ سے جلو تک لاہور کنار کی تعمیر و بہالی کی منظوری ہربنسپورہ سے جلو تک دو رویہ دو طرفہ لاہور کنار کی سڑک بہال کی جائے گی امیر چوک سے انجینئرز ٹاؤنڈ روڈ کی تعمیر و بہالی کا بھی ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ سڑک کی تعمیر پر 11 کروڑ سے زائد لاغت آئے گی پنجاب میں کس دزارت کے پاس کتنی سرکاری ارازی موجود ہے ویپاکی وزیر اطلاعات انشریات کے ریپورٹ طلبی کام نہ سکی بورڈ آف ریونیو کے مراسلے پر فیروی نہ ہونے سے ریپورٹ ہی نہ بن سکی ویپاکی سیکرپی نے آٹھ ماہ قبل ارازی کا ریکارڈ پر اہم کرنے کی ہدایت کی تھی ایل ڈی اے ایوینیو ون کے متاثرین کو پلوٹوں کے قبضہ لیٹرز دینے کا معاملہ وزیر اعلی عثمان گزدار نے تقریب کے لیے ایل ڈی اے کو وقت بھی نہ دیا وائس شوریمن ایل ڈی اے ایس ایم امران نے تقریب کے لیے وقت مانگا تھا آج ہونے والی تقریب منصوب نئی تاریخ کا تائن بات میں کیا جائے گا یوٹیلیٹی سٹوورز کی بہالی کے لیے حکومتی دعوے صرف دعوو تک محدود وزیر اعظم نے بہالی کے لیے چھہ ارب روپے کا اعلان تو کیا عمل درامت نہ ہو سکا وزیر اعظم نے چودہ روپ کے بیل آؤٹ پیکج کا بھی اعلان کیا تھا یوٹیلیٹی سٹوور پر ضروری آتے زندگی کی اشیاں نایاب ہو گئے پاکستان فلوز میز اسوسییشن کو آتے کی قیمت فکس کرنا مہنگا پڑ گیا مسابقتی کمیشن نے پاکستان فلوز میل کو ساڑھی سات کروڑ روپے جرمانہ کر دیا سی سی پیو نے زمن میں اپنا آرڈر جاری کر دیا دسمبر میں سردے کی شدت بڑھے گی سماغ نہیں ہوگی ڈائریکٹر مہکمہ اماؤسمیات اصطم چہہدری نے سماغ کے بادل چھٹنے کی نبیت سنا دی ان کا سلسلہ مزید تین روز تک جاری رہے گا بیس دسمبر سے بالشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا انقار گاڑیوں کی بائیومیٹرک ٹرانسفر کے لیے معاملات ختمی مراحل میں پنجاب بھر میں بینکز کمپنیوں کے نام ریجسٹر گاڑیوں کے لیے لاہے عمل تیار ایڈیشن ڈی جی ایکس آئیز راو شکینو رحمان کہتے ہیں بینکوں کے نام پر ریجسٹر گاڑیوں کے لیے بینک نمائندہ مقرر ہوگا نمائندے کی بائیومیٹرک تصدیق کے بعد گاری ٹرانسفر کی جائے گی سرکاری کالجز میں سو سی ایک ڈگری پروگرام شروع کرنے کا معاملہ پروگرام کے لیے ہائر ایڈکیشن کمیشن نے دو ارب روپے مانگ لیے ہر زلہ میں چار بوائز چار گرلز کالجز میں ڈگری پروگرام شروع کیے جائیں گے دو سو اٹھاسی کالجز میں پروگرام شروع کرنے کے لیے دو ارب روپے درکار سرکاری فنڈ سے پرائیوٹ جنیورسٹیز اور کالجز کو گھرانٹ مینے کا فیصلہ پرائیوٹ اداروں کے اسادزہ سکولرز اور ملازمین کو دو لاکھ تک گرانٹ دی جائے گی پنجاد ہائی ایڈکیشن کمیشن پرائیوٹ ملازمین اور اسادزہ کو بھی گرانٹ دے گا ٹی ایچ ای سی ائر ٹکٹ رہائشی اسراجات اور کانفیس ریجسٹریشن کی فیص ادا کرے گا ٹیکس پائلٹ کے لیے خوش خبری انکم ٹیکس گوچوارے جمع کرانے کی تاریخ میں پندرہ روز کی توسی آخری تاریخ اکتیس دسمبر مقرر ایف بی آر نے توسی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سوئی گہ سارفین کے لیے خوش خبری گھریلو سارفین کو کنیکشن پر اہم کرنے کی تاریخ میں اس ساتھ ماہ کی توسی سارفین اکتیس جنوری دو ہزار ستوہ تک کی جمعہ درخواستوں پر کنیکشن میں سکیں گے ارجنٹ پیس کی بنیاد پر بھی سارفین کو کنیکشن پر اہم کیے جائیں گے سیبل سیکیٹریٹ ملازمین کے لیے خوش خبری پنجاب حکومت نے یوٹیلیٹی آلاؤنس کی منظوری دے دی گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی آلاؤنس میں اسی پیسد اضافہ کر دیا گیا لہور سے کراچی جانے والی جبینا ایکسپریس سٹیشن کے قریب حادثے کا شکار پٹی ٹوٹنے کے باعث بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں ٹرین کو ڈی ریل بوگیوں سے الگ کر کے سٹیشن پہنچا دیا گیا حادثے کی سبب لہور سے آنے جانے والی تمام ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر متبادل فلیٹ فارم سے چلانے کا فیصلہ جب تک وزیر ہوں سمجھوتا ایکسپریس نہیں چلے گی شیخ رشید کا اعلان سمجھوتا ایکسپریس کی آٹھ انڈین بوگیاں تاحال بھاگہ سٹیشن پر موجود بھاٹی ریل بے حکام کو بوگیوں کی واپسی کے لیے متاظر خدود لکھے مگر کوئی جواب نہیں آیا لہور میں چوروں ڈھکیتوں کا رات پولس خاموش رما چائے اکبری منٹی میں ڈھکیتی کی واردہ دو ملزیمان دکان سے دس لاکھ روپے لے کر فرار برین ٹاؤن میں لیڈی ڈھکیت گین کی واردہ مزامت پر شہری زفنی راپو زیورات اور نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے مونی روڈ سے گھر کی دہلی سے شہری کی موٹر سائیکل چھوڑی واردہ داتوں کی سیسٹیوی پوٹیج سٹی فارڈیٹو نے ہاتھ دکل شہری کو سرعام تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزیم اکیل مرزا رہا عدالت نے اکیل مرزا کو رازی نامہ کی بنیاد پر دو لاکھ مچل کو گیوز رہا کیا بلشان شہزاب نے عدالت میں معافی نامے کا بیان جمع کرا دیا ملزیم نے قتل کی دھمکی نہیں دی واف کرتا ہوں گلشان شہزاب کا بیان تھانہ بارڈاپور کی حدود میں پانچ سالہ زاہیدہ پر بدکرین تشدد کا واقعہ زاہیدہ کا بالد بیٹی سمیت انصاف کے لیے کینٹ کا چہری پہنچ گیا عدالت کا پانچ سالہ زاہیدہ کا میڈیکل کروا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کے شکایت سیل میں شکایتوں کے امبار لگ گئے رما برڈز آن لائن شکایت سیل میں نوے فیصد شکایت موصول ہوئی ناہور سمیت پنجاب میں پولس کے خلاف نینانوی ہزار پانچ سو شکایت موصول ہوئی نینانوی ہزار پانچ سو میں سے چھ ہزار شکایتیں تاہال انتبا کا شکایت رشوت قبضہ سمیت دیگر الزمات کی پندرہ ہزار شکایت موصول ہائی پورٹ میں پاکستان سیٹیزن پورٹر قائم کرنے کے خلاف دفواس پر سمات اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور ہائی پورٹ میں پیش سیٹیزن پورٹر کا قیام آرٹیکل تین اور چار سے متصادم ہے دفواس گزار کا موقف سیٹیزن پورٹر نے تو عدارتوں سے بھی زیادہ کارکردگی دکھائی جسے سید مظاہر علی اکبر نقبی کے ریمارکس پورٹر پر بغیر تصدیق شکایات پر کاروائی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا محمد رزوان ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون لاہور تائینات ڈی آئی جی محمد جعفر کا ایس تی ایف آئی اے میں تباہ دلہ محمد اصر ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ اثورتی مقرر امران میمود کو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کا اضافی چارج دینے کی تجویز سی سی پیو لاہور نے امڈا کی رخصت منصوب کرنے کی درخواست دی دی مرائے بابر سعید کو ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈیوزن کا اضافی چارج دینے پر غور آئی جی پنجاب کا ایڈیشنل آئی جی ملک ابوبکر خدا بخش کی صدما دینے سے انکار ویپاکی حکومت میں ملک ابوبکر خدا بخش کا ایف آئی